آج کی اس ویڈیو میں رانگ ٹرن ٹو مووی کو ایکسپرینٹ کیا گیا ہے جس میں جنگلو کے اندر ریالٹی شو کرنے والی ٹیم کینیبلز میوٹن کے ہفتے چڑھ جاتی ہے تو مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک مارڈر کمبرلی کو دیکھتی ہیں جو ایک ریالٹی شو کرنے ویسٹ ویجرنیا کے جنگلو میں جا رہی تھی اسے فون پر کوئی لوکیشن بتا رہا تھا تب بھی آگے اس کے سامنے دو موڑ آ جاتے ہیں تب فون پر اسے پیپر میل والی روڈ پر بڑھنے کو کہا جاتا ہے اس لئے وہ اپنی کار اسی طرح موڑ لیتی ہے اس روڈ پر آتے ہی اس کے فون کے سگنٹ کٹ ہو جاتے ہیں اس لئے وہ اپنے فون کو دیکھنے لگتی ہے اور اسی چکر میں اس کی ایک آدمی سے ٹکر ہو جاتی ہے اس لئے وہ کافی گھبرا جاتی ہے اور جیسے تیسے کر کے خود کو سنبال کر اس آدمی کے پاس جاتی ہے لیکن تب وہ دیکھتی ہے کہ وہ آدمی ابھی تک زندہ ہے اس لئے وہ اس کی مدد کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ آدمی اس پر جھپٹ پڑتا ہے اور اس کی نیچے والے ہونٹ کو کار کر کچھا ہی چبا جاتا ہے اب کمبرلی جان بچا کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی سامنے سے تری فنگر آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور سیدھا کھڑا کر کے ایک کلھاڑی سے بیچ میں سے کار کر اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں اس کا ایک ایک قصہ لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے سین میں ہم ریٹائر کرنل ڈیل مارفی کو دیکھتے ہیں جو ویسٹ ور جنرے کے جنگلوں میں وہی ریالٹی شو ہوسٹ کر رہا تھا جس کا نام دی اپو کولیس تھا اس شو میں ٹوٹل چھے پارٹسپینٹس تھے جس میں سے ایک کمبرلی تھی جو یہاں پہنچ ہی نہیں پائی تھی اس لئے اس شو کا ڈریکٹر میکل اور اس کی گرل فرنڈ مارا کو کمبرلی کی جگہ شو میں پارٹسپینٹ کرنے کو کہتا ہے اور ویسے بھی انہوں نے کمبرلی کا کافی انتظار کیا تھا اس لئے مارا بھی مان جاتی ہے اسی کے بعد وہ پورے جنگل میں کیمرے فٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہر ایک پارٹسپینٹ کے اوپر کیمرہ بھی لگا دیتے ہیں اب شو سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ڈیل انہیں سارے رول سمجھا کے دو دو لوگوں کی ٹیم میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے جہاں وہ انہیں ایک ٹاسک دیتا ہے جس میں انہیں کھانا ڈھونا تھا اور گیم شروع ہو جاتا ہے ادھر ایک کیمرے میں ہم نیل نام پی ایک لڑکی کو دیکھتی ہیں جو جنگل میں کہیں سوسو کر رہا تھا پیچھے سے تری فنگر آکے اس کا گلہ ہی کار دیتا ہے جس سے وہ وہیں پر ہی مارا جاتا ہے ادھر ڈیل جنگل میں گیم سیٹ اپ کر کے واپس اپنے کوارڈ بائی کے پاس جاتا ہے تاب وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے کوارڈ بائی کے اندر تیر گزا کے پنچر کر دیا ہے اس لئے وہ حالہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تب ہی اس پر بھی تیروں کی بارش ہونے لگتی ہے لیکن جیسے تیسے کر کے وہ خود کو بچا کر ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے تب ہی سامنے سے تھری فنگر اس پر ایک کلہاڑی سے حملہ کرتا ہے لیکن ڈیل بچ جاتا ہے اب وہ اپنا چاکو نکال کر تھری فنگر کو مارتا ہے جو سیدھا جا کے تھری فنگر کے چھاتی میں گھستا ہے لیکن تھری فنگر کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ اس چاکو کو نکال کر اپنا ہی خون چاٹنے لگتا ہے تب ہی پیچھے سے ایک اور میوٹٹ آ کر ڈیل پر حملہ کرتا ہے جس سے ڈیل وہیں پر بیوش ہو جاتا ہے اب میائیکل ایک ٹیم کو شوٹ کر رہا تھا لیکن وہ لوگوں کو سروائیول کے علاوہ کچھ اور بھی دکھانا چاہتا تھا لیکن جیک یہ سب کرنے کے لئے تیار نہیں تھا کیونکہ اس کے گھر والے بھی یہ شو دیکھنے والے تھے اسی لئے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن علینا یہ موقع گوانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے فیمس ہونے کے لئے بہت زیادہ کیمرے میں دکھنا تھا اسی لئے وہ میائیکل کو ہی سیڈیوس کر کے وہیں شروع ہو جاتی ہے ادھر نینہ اور مارا کو ایک ٹاسک ملتا ہے جسے پورا کرنے کے لئے انہیں ندی تک جانا تھا اسی لئے وہ ندی تک پہنچ کر اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں اور وہیں سے واپس جاتے جاتے ان کی نظر علینا اور مائیکل پر پڑتی ہے جس کے وجہ سے مارا کافی دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ سب اسی کے لئے ہی کر رہی تھی ادھر ایمبر اور جونسی کو جنگل میں باربیکیو نظر آتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ ان کا ٹاسک ہے اسی لئے وہ اس باربیکیو کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر مارا اس گیم کو چھوڑنا چاہتی تھی تب بھی چلتے چلتے انہیں ایک گھر ملتا ہے اسی لئے وہ دونوں فون ڈھوننے کے لئے گھر کے اندر جاتے ہیں تب انہیں وہاں ڈی فارم لوگوں کی فوٹوز ملتی ہیں جن میں پاہ ماں برادر اور سسٹر نام کے چار لوگ تھے ابھی وہ دونوں فوٹو کو دیکھی رہے تھے کہ تب بھی کوئی چیختے چلاتے گھر کے اندر آنے لگتا ہے اسی لئے وہ دونوں وہیں چھپ کر دیکھنے لگتے ہیں تب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ماں اور سسٹر تھے جہاں ماں کو ڈیلیوری پین ہو رہا تھا اسی لئے سسٹر اسے لٹا دیتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد ماں کو ایک بچہ ہو جاتا ہے وہ بچہ دیکھ کر وہ دونوں کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہ بچہ کافی زیادہ ڈرونہ تھا تب ہی سسٹر انہیں دیکھ لیتی ہے اور انہیں پکڑنے لگتی ہے اسی لئے وہ دونوں دروازہ بند کر کے اس پہ ایک پیڑ لگا دیتے ہیں اسی لئے سسٹر باہر سے اس دروازے کو توڑنے لگتی ہے تب وہ دونوں وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈونتے ہیں لیکن وہاں کے سارے ونڈو لاکھ تھے اس لئے مجبوراں وہ ان کے ٹوائلٹ سے باہر آکے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی ایک اڑتی ہوئی کلہاری آکے مارا کے سارے میں گس جاتی ہے جسے پاہ نے پھینک کر مارا تھا اب نینہ مارا کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور کچھ آگے جا کر ایک جگہ چھوپ جاتی ہے تب ہی پاہ بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن تب ہی ماں کھٹارا سا ٹرک لے کر وہاں آ جاتی ہے اور اس نے ٹرک کے برنٹ پر مارا کو باندھ رکھا تھا وہ مارا کے انگلی کو آدھا چبا کر پھینک دیتی ہے جو سیدھا آ کر نینہ کے پاس گرتی ہے وہ دیکھ کر نینہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال لیتی ہے اور کچھ دیر بعد پاہ اور ماں دونوں ٹرک لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں ادھر مائیکل اور علینہ اپنا کام نمبر آ چکے تھے اس لئے مائیکل وہاں سے چلا جاتا ہے اور علینہ اکیلے ہی دھوپ سیکنے وہاں پر بیٹھ جاتی ہے تب برادر اسے دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا تب ہی سسٹر وہاں آ جاتی ہے اور علینہ کو دیکھ کر جیلس ہو جاتی ہے اور غصر سے برادر کو پیٹنے لگتی ہے ان کی آواز سن کر علینہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سسٹر اسے پکڑ لیتی ہے اور اس کی پیٹ پر اتنے زیادہ وار کرتی ہے کہ اس کی سپائی تک صاف نظر آنے لگتی ہے جسے وہ وہیں پر ہی ماری جاتی ہے ادھر ڈیل کی آنکھیں کلتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اسے الٹا لٹکایا ہوا ہے اور اس کے سامنے تھری فنگر نیل کی آنٹوں کو باہر نکال کر ڈینر کی تیاری کر رہا ہے تب ہی پا اور ماں بھی اپنا ٹرک لے کر وہاں پہنچ جاتی ہیں اور مارا کی باڈی کو وہاں رکھ کر وہاں سے چلے جاتی ہیں اس کے بعد تھری فنگر ڈیل کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ہی ڈیل اس پر ہی حملہ کر دیتا ہے اور وہیں پڑے چاکو کی مدد سے خود کو آزاد کرتا ہے ڈیل ایک بہادر سولجر تھا اس لیے وہ بڑی بہادری سے تھری فنگر کو کڑی ٹکر دیتا ہے اور آخر میں تھری فنگر سے گھن چھین کر اسے شوٹ کر دیتا ہے ادھر میکل آر وی میں آ کر اپنا کیمرہ چیک کرنے لگتا ہے تب ہی آر وی اپنے آپ چلنے لگتی ہے تب میکل کو لگتا ہے کہ شاید نیل اسے چلا رہا ہے تب ہی پا اور ماں کیبن سے اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور پا اسے مار کر بھی ہوش کر دیتا ہے ادھر جیک ایمبر اور جونسی اپنا کھانا انجوائک کر رہے تھے تب ہی گبراتی ہوئی نینہ ان کے پاس آتی ہے اور انہیں ساری کہانی بتانے لگتی ہے جونسی کو لگتا ہے کہ یہ ان کے شروع کی کوئی ایکٹنگ کا حصہ ہے تب بھی اچانک ایمبر اس باربی کیو کو دیکھتی ہے تو اسے وہاں پر ٹیٹو نظر آتا ہے تب وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اب تک کمبرلی کی ٹانگ کھا رہے تھے یہ دیکھ کر وہ سب لوگ وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں اور بھاگ کر سیدھا اپنی آر وی کے پاس آ جاتے ہیں تب انہیں وہاں کوئی بھی نہیں ملتا اس لئے وہ ساپ پیپر مل جانے کا فیصلہ کرتے ہیں ادھر ڈیل ایک گھر تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے مینارڈ نام کا ایک آدمی ملتا ہے اور یہ وہی آدمی تھا جو رانگ ٹانگ کے فاسٹ پارٹ میں گیس اسٹیشن کا مالک تھا ڈیل وہاں اپنے زخم صاف کر کے اس پر ٹانگیں لگانے لگتا ہے اور مینارڈ اسے اس میوٹن کے بارے میں بتانے لگتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ میوٹن پیپر مل سے نکلنے والے زیریلی کیمیکل کا نتیجہ ہے اور اب تو ان کی بریڈنگ بھی اس طرح سے ہو رہی ہے تب ڈیل اسے بتاتا ہے کہ اس نے ان میں سے ایک کو مار دیا جس پر مینارڈ اس پر حملہ کر کے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ تھری فنگر اسی کا ہی بیٹا تھا تب ڈیل وہاں پڑا ہوا ایک ڈینامائٹ اٹھا کر مینارڈ کے پیچھے لگا دیتا ہے جس سے ایک بلاسٹ ہو کر مینارڈ کے چیتھلے اڑ جاتے ہیں ادھر ساپیپر مل کی طرف بڑھ رہے تھے تب ہی انہیں وہاں کسی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اس لئے وہ ساپ پاس جا کر دیکھتی ہیں تو وہاں دو میوٹٹ آپس میں انجوائے کر رہے تھے تب وہ دونوں میوٹٹ انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں تب نینا یہاں بھی سلفش بن کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور یہ تینوں ان سے لڑ کر انہیں زخمی کر دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ادھر نینا بھاگتے وقت ایک گڑے میں گر جاتی ہے اور جیک نینا کو ڈھوننے کا فیصلہ کرتا ہے اس لئے وہ ایمبر اور جونسی کو مل کی طرف جانے کا کہہ کر اکیلا ہی نینا کو ڈھوننے کے نکلتا ہے اور وہ اس کی چیخیں سن کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے وہاں سے نکالنے لگتا ہے اور اسی دوران اس کا شولڈر ڈس لوکیٹ ہو جاتا ہے ادھر ایمبر اور جونسی بھاگ رہے تھے تب بھی جونسی ایک ٹراب میں پھنستا ہے اور ایمبر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے نشانہ لگانا سکھاتا ہے جس پر برادر بھی ایک ہی تیر ان دونوں کی آنکھیں پار کر دیتا ہے ادھر نینا اور جیک آخر کار مل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ لوگ ایمبر اور جونسی کو ڈھوننے لگتے ہیں تب انہیں وہاں کئی ساری گاڑیاں کھڑی ملتی ہیں جن میں سے ان کی آر وی بھی تھی تب انہیں آر وی سے مائیکل کی چیخیں سنائے دیتی ہیں اس لئے وہ اسے بچانے کے لئے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں مائیکل کی لائف فٹیج چل رہی ہے تب ہی ماں بڑی بیرائمی سے اسے وہیں پر ہی مار دیتی ہے تب ہی پیچھے پاہ آ کر انہیں پکڑ لیتا ہے اب جب نینا کی آنکھ کلتی ہے تو وہ خود کو ایک ڈیننگ ٹیبل پر بندہ ہوا پاتی ہے اور جیک کو بھی انہوں نے بان کر الٹا لٹکا دیا تھا اور ڈیفان فیملی ڈینر کرنے کی تیاری میں تھی تب نینا یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ مل ہی ان کا اصلی گھر ہے اب بیرادر زبردستی نینہ کے موں میں کھانا ٹھونسنے لگتا ہے اور ماں ایک گرینڈر میں باڈی کے ویسٹ پارٹ پھینک رہی تھی اور وہیں پر ڈیل اسے چھپ کر دیکھ رہا تھا تب ہی ماں کے جاتے ہی ڈیل وہاں سے باہر آتا ہے لیکن تب ہی غلطی سے اسے آواز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سب اٹھ کر اسے دھوننے لگتے ہیں تب ڈیل برادر اور سسٹر کو اپنے ٹراب میں پھساتا ہے اور انہیں ایک ڈینامائٹ سے اڑا دیتا ہے ادھر نینہ خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی ڈیل وہاں آ کر اسے آزاد کر دیتا ہے جس کے بعد وہ جیک کو بھی وہاں سے چھوڑا دیتا ہے تب ہی پا اور ماں کو ان کے بچوں کے چیتریں ملتے ہیں جسے دیکھ کر وہ دونوں غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں تب پا ڈیل کے اوپر تیرو سے کئی بار وار کرتا ہے لیکن ڈیل ایک سٹرانگ انسان تھا اس لئے وہ بھی انہیں کڑی ٹکر دیتا ہے تب ہی ماں اس کی طرف ایک نوکیلہ ہتھیار پھینکتی ہے جو سیدھا جا کے ڈیل کے گردن میں اٹک جاتا ہے جس سے ڈیل کا کافی خون بہنے لگتا ہے اور وہیں پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے ادھر نینہ اس مل سے باہر آ جاتی ہے اور جیک گرانڈر والے روم میں پہنچ جاتا ہے تب ہی پا اور ماں وہاں آ کر اسے اسی گرانڈر میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں تب نینہ کو جیک کی چیخیں سنائیں دیتی ہیں اور اس بار وہ خودگردی کو چھوڑ کر اسے بچانے کے لئے واپس اندر جاتی ہے تب وہ پا کے اوپر چھپٹتی ہے اور اس کی گردن کو کٹ کر اس کا ماس نکال دیتی ہے اور جیک اسے مارتے ہوئے اس گرانڈر میں دھکیل دیتا ہے جسے اس کا ایک ہاتھ پوری طرح سے کٹ جاتا ہے تب ماں اسے گرانڈر سے باہر نکالتی ہے اور تب ہی نینہ ایک لیور کھین تھی ہے جسے ایک بڑا لکڑی کا لاکھ ان سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ گرانڈر میں اٹھک جاتے ہیں جس سے ان دونوں کا وہیں پر ہی قیمہ بن جاتا ہے اب نینہ اور جیک ایک کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہ کار کمبرلی کی ہی تھی اب اگلے سین میں ہم تھری فنگر کو دیکھتی ہیں جو ابھی بھی زندہ تھا اور وہ ایک انگلی سے چھوٹے بچے کو فیڈ کر رہا تھا اور اسی سین کے ساتھ مووی یہیں پر انڈ ہو جاتی ہے